شہباز شریف کو آج احتساب عدالت نے پیش کیا جائے گا نیپ حکام شہباز شریف کے مزید جسمان ریمان کی استعداق کریں گے اوفوزیشن لیڈر کی پیشی کے مدے نظر جو ریشل کامپلکس سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دئیے گئے مسافر خانے کی تامیر کا منصوبہ درختوں پر بھاری پڑ گیا حکومت نے اپنی ہی کلین اینڈ گرین پاکستانی مہم کی نفی کر دی داتا درباہ کے سامنے مسافر خانے کی تامیر کے لیے درختوں کا کٹ لیا تامیراتی کام کے آغاز میں ہی سترہ درختوں کو کاٹ دیا گیا وزیراعاصم عمران خان کی مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے آج آمد مدوقع سرکاری افسر کے گھر پیسہ ہی پیسہ نیپ لاہور کا گریڈ سولہ کے سابط سرکاری افسر کے گھر پر چھاپا تیس کروڑ پر آمد دس کروڑ پاکستانی نوٹ سترہ کروڑ کی پرائز بانڈز اور تین کروڑ کی غیر ملکی کرنچی شامل چھاپا ای ایم ای سوسائٹی میں واقع خواجہ وسیم کے گھر پر مارا گیا ڈی جی نیپ کا انکوائری کا حکم نمبر پلیٹس کے ٹھیکوں میں موبائکنہ کرپشن کا معاملہ میکمہ اینٹی کرپشن نے میکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ڈی جی ایکسائز کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا چاندین کا عمل جاری کرپتھ مافیا کے گھرد گھیرا تنگ میکمہ اینٹی کرپشن نے دو ٹاؤن پلاننگ آفیسر ایک بیلڈنگ انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ملزمان پر غیر قانونی پلاسوں کی تعمیر اور ریجسٹریشن فیس پہ جانے میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے ایف بی آر این ایکشن گیارہ بڑے کمرشل ایمپورٹرز کے خلاف سیلز ٹیکس فراوٹ کی تحقیقات شروع کر دی ابتدائی طور پر پچپن کروڑ روپے کے فراوٹ کی تحقیقات شروع کر دی گئیں جان بچانے والی عدویات ہی شہریوں کے لیے وبالی جام بن گئیں عبان کو غیرمیاری عدویات پر اوکت کرنے کا ہوش ربائن کشفا ڈرگ ٹیسٹنگ لیپ نے پچاس کمپنیز کے اکانوے عدویات کو غیرمیاری قرار دے دیا مہکمہ سے ہر تحال خاموش قیمتی جانے داؤں پر لگ گئیں میٹرو اور انس لائن ٹوین منصوبے میں سکینڈل پر سکینڈل بلاک لیس کانٹریکٹیر کمپنی مقبول کالسن سے آراسی باگزار ہو سکی نہ مشینری کے نگا میں ہوئی کروڑوں کی مشینری کو زنگ کھانے لگا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا لاہور نیوز نے اداروں کی ناہلی کے ایک اور کیسے پتہ اٹھا دیا عرفہ کریم ٹاور ریولین فراہن کرنے کے بجائے پیسے ہڑپ کرنے لگا ادارہ پانچ سال میں ایک عرب بائیس کروڑ روپے کے قرض کی ادائی کی میں ناکام پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بوٹ میک میں خزانے کا قرض سکانہ ہی بھول گئی پروٹیکال کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لاکر دکھاتے ہیں افسران اور ماتحت عملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا وزیرالہ پنجاب گریڈ اکیس کے افسران کے اضاف میں فرشی تقریب وزیرالہ نے افسروں اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے جاہ ماہ کے اضافی اضافیہ کا بھی اعلان وزیر ہاؤزنگ پنجاب نے پچاس لاکھ کروں کی تعمیر کے منصوبے پر خوشخبری جنا دی میاں محمود رشید کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان آئندہ ماہ منصوبے کا افتتخ کریں گے منصوبہ دو حصوں میں تقسیم ہے دو ہفتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے سرکاری ارازی پر قائم تعمیرات کو مسمار نہیں ریگولر کرنے کی پالسی بنا رہے ہیں پی پی ایک سو ارسد کے زمنی الیکشن کا مہا ستحق انصاف کے ملک اسد علی خوکر کے کاغذات نامزد کی ابتدائی طور پر درست قرار ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات کے سکرونتنی کے لیے اسد خوکر کو چوتہ نبومبر کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی اور نون لیک ایک ہو گئیں پیپلز پارٹی کا سینٹ کے زمنی الیکشن میں نون لیک کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پنزاب میں سینٹ کی دونوں نشستوں پر نون لیک کو بوٹ دیں گے ملک کو یرگمال بنانے والوں سے نرو کرنے کو بوٹ نہیں دے سکتے بچھلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ٹاسک پورٹس اور لیسکو حمزہ ٹاؤن سب ڈیویشن کا مشترکہ آپریشن چونگی امر صدو کے علاقے رکھ چندراؤ گاؤں میں کاربائی چالیس سے زائد گھروں سے بچھلی چوری پکڑ لی چار سارف موقع سے گرفتار حکومت نے سانتوں کے لیے گیس کے یکسہ ٹارف کا بادہ پورا نہیں کیا ہم دو گناہ بل نہیں بھر سکتے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے غیر یقینی صورتحال سے کاروبار کو مزید تباہ نہیں کر سکتے حکومت واسے پالسی دے جنرل باڈی بنانا پڑے گی فیصلے لینا ہوں گے کبھی ہاں اور کبھی نہ میکمہ تعلیم پنجاب بوکلا ہٹ کا شکار اجساسہ کے تباہتلوں پر ہٹائے گئی پابندی ایک ہفتے بعد پھر لگا دی گئی قوم کے ماما پھر مایوسی کا شکار یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے سرکاری میریکل ڈینکل کالجز کی پہلی میریٹ لیسٹ جاری کر تھی ایم بی بی ایس کے لیے کم سے کم میریٹ ایشاریہ ایک فیصد بی دی ایس کے لیے کم سے کم میریٹ ایشاریہ چفر چار فیصد رہا ایلام اکبال میریکل کالجز لاہور کا میریٹ ایشاریہ پینتالیس کی سگ رہا ٹاؤنشپ میں ایک اچھا جیل روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تساتھوں حادثہ فیز رفتاری کے بائیس پیش آیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید سخمی جس کو طبیعی امداد کے لیے جناز پتال منتقل کر دیا گیا دھرے لیو ناچاکی کا خوفنا کنجام شاہترہ کے علاقے میں بہن نے ساگی بہن کو موت کے گھات ادھار دیا ریدا نے بڑی بہن فیضہ کو گلے میں پھندہ ڈال کر قتل کیا تحقیقہ چاری پولیس ڈی ایس پیس کے بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار چونتیس مزید ڈی ایس پیس کے تقریروں تباہت لے کر دیے گئے ایجاز علی کو ڈی ایس پی ڈاؤنشپ لگا دیا گیا اکبال حسین شاہ ڈی ایس پی کلا گوجر سنگھ تائیوناپ وہمت سلیم اللہ ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن موکر موڈرل ٹاؤن ڈیویزن پولیس کی کامیاب کاروائیاں قاتل اقواب براہ تاوان سمیت ڈاکیٹ گینگ کے عراقین گرفتار مسلم عبد الرحمان نے پیسوں کے تنازے پر خاتون کو قتل دیا اچرا پولیس نے شہری کامال حمید کو اقواقاروں کے چنگل سے باسیاب کر آیا ڈاکیٹ گینگ دس دیزائیت مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود کی پریس کانفرنس آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ماہ مبارک ربیو الاول کا آگاز عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیس نومبر بدھ کے روز ہوگی بارہ ربیو الاول خیر البشتر کی شان میں مذہبی جوش و قروف سے منائے جائے گا رائیون میں قیموں کی بستی آباد عالمی تبلیغی اجتماع پر زندان اسلام کی جوک درجہ کامر سیکیورٹی کے سخت انتظامات علماء کرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی سپیکر فنجاب اسمبلی کی بھی شرکت مولانا تاریخ زمین سے ملاقات پنجاب گروپ آف کالجز کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش ملازمین کے لیے مارل ٹاؤن ڈراؤن میں کرکٹ ٹارنمنٹ چیرمن دنیا میڈیا گروپ میا آمے محمود نے بیٹنگ کر کے افتتاہ کیا چار چار اوئس پر مشتمل مچس میں کھلاڑیوں نے خوب چوکے چھکے لگائے نوجوان مصابروں کا دل کش کام ایجاز آرٹ گیلری میں پینٹنگ کی نمائش مختلف موضوعات پر بنائی گئی تصویر سب کی توجہ کا مرکز بن گئی اور لیبرٹی کسرے زوک ہال میں کواہلی نائٹ کا انقاد مرد کواہتین کی بڑی تعداحت میں شرکت شیرمی آداخت کی پرپومنس پر اشتر کا جھوم اٹھے